اس وقت علمیہ پاکستانی قوم کے لیے جس کو میں پروگرام میں چاہوں گا زیادہ ٹائم ہم سپنڈ کریں وہ اس وقت ہے علمیہ مہنگائی کا اور ڈی ویلیویشن کا روپیہ انٹر بینک میں آج دو رپے سے زیادہ گرہا ہے وہ افیشلی بعد میں یہ کرتے ہیں کہ سٹیٹ بینک والے روپیہ اگر دن میں گر رہا ہوتا ہے ڈیر روپیہ یا پونے دو روپے تو اخیر میں ایک یا دو ٹرانزیکشنز جو ہیں اس کو کر لیتے ہیں سوار روپے پہ کھینچ لیتے ہیں یا ایک روپے پہ کھینچ لیتے ہیں تاکہ کلوزنگ ریٹ جو منشن کریں وہ کم کہا جائے تو افیشلی نائنٹی تھری پیساز فال ہے لیکن ان افیشلی اس سے زیادہ گر چکا تھا یہ کلوزنگ ریٹ یہ آتا ہے تو کلوزنگ ریٹ کو حتمی نہیں مارنا چاہیے یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کیونکہ آئی ایم ایف سے ٹاکس انکنکلوسیو ہیں یہ ایک ایسا ویشیس سائیکل ہے اتنا بڑا یہ ویشیس سائیکل ہے جس کے اندر ہم تین سال سے اس کا شکار ہیں اور کچھ نہل لوگوں کی وجہ سے پاکستان کو یہ سزا ملی جس میں حفیظ شیخ اور جو موجودہ گورنر سٹیٹ بینک ہیں ان کا موجودہ کلیدی کردار ہے اس کرائیسز کو کریئٹ کرنے میں اور اتدائی طور پر جو آٹھ ماہ آسد عمر نے ضائع کی ہے ان کا بہت بڑا بنیادی کردار ہے اس کے اندر اسی عرصے میں ساڑھے چار ارب ڈالر انٹر بینک میں پھینکے گئے یہ نہیں فیصلہ ہوا کہ ہم نے روپے کو کتنا کرنا ہے آئی ایم ایف کی پدائی ڈیمانڈ یہ تھی کہ روپے ایک سو تئیس تھا جس نے تحریک انصاف کو حکومت ملی اس کو ایک سو پینٹیس پہ لے جائیں لیکن وہ فیصلہ کرنے کی بجائے ہم ایک گو مگو کی کیفیت کا شکار تھے کبھی ایک سو ترتالی سپریٹ پہ لے جاتے تھے کبھی ایک سو چھتیس پہ لے آتے تھے پھر ایک سو ستر سے ایک سو باون پہ لے آیا اب ایک سو باون سے دوبارہ ون سیونٹی تھری پہ چلا گیا کبھی پنگ پانگ کسی اور دنیا کے ملک کی کرنسی کے ساتھ کسی افریقن کرنٹری کے ساتھ ہوئی ہوگی یا جب عرب سپرنگ آئی تی وہاں پہ کہیں ہوئی ہوگی یا افغان کرنسی کے ساتھ ہوئی ہوگی کسی بڑے اٹومک پاور جو ہم ہیں ایسے کسی ملک کے ساتھ ایسا علمیہ ایسا کرائیسز ہوا ہے اس سے بڑی پور مینجمنٹ جو ہے وہ آج تک میں نے دیکھی نہیں ہے جو کچھ آج پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا خمیازہ ہم بھوگت رہے ہیں خمیازہ اس لئے بھوگت رہے ہیں یہ ایک انٹرنیشنل کموڈرٹی پرائس میں بہت زیادہ تیزی سے اضافہ ہے پیٹرول کی قیمتیان پریسیڈنٹی لیول پر اٹی فائیو ڈالر پر چل گئی کسی زمانے میں گیا تھا وہ سو سے اوپر گیا تھا لیکن اس کے بعد کافی استحقام تھا اب دوبارہ کچھ ساتھ آٹھ سال کی ہائیس لیول پر چل گئی باقی کموڈرٹیز بھی کوویڈ کی وجہ سے چڑ گئی ہیں لیکن پاکستان میں یہ ڈبل ایج سوڈ ہے دونوں طرف سے کاٹ رہی ہم ہے کیونکہ ایک ہماری جو ایمپورٹیڈ انفلیشن آنی ہے اس وجہ سے دوسرا ہم ڈیویویشن کر کے اس کی سزا پا رہے ہیں اور تیسرا پور میننجمنٹ ایلین جی وقت پر ڈیل نہیں کرنی پیٹرولیم پرائسیز ہم نے اس کی میننجمنٹ نہیں کرنی وہ پیٹرولیم کمپنیاں پیسہ کمار جائیں لیکن لوگوں کو ریلیف نہ مل سکے ادویات چھ دفعہ قیمتیں بڑھا دیں پھر بھی لوگوں کو اسزا دیں گلہ ہونی کا اکاٹیں گندم چینی پور میننجمنٹ پور ڈیسیئن میکنگ تو سم باڈی شوڈ بی ہیلڈ اکاونٹیبل وہ جو تحریکی انصاف کا ابتدائی نعرہ تھا ٹرانسپیرنسی لائیں گے اکاونٹیبلیٹی کریں گے صرف آپ پوزیشن کو ملائن کرنا اکاونٹیبلیٹی نہیں ہے ان کو آپ نے چوڑ ڈاکو پہلے اسٹیبلش کر دیا تھا دوزار چودہ کا دھرنا لے کر جو کچھ آپ نے نعرے مارے تھے وہ تب ہی آپ کو ووٹ ملا تھا کہ لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا لیکن آپ کی اپنی کارٹ کردکین آفیس صرف لوگوں کی زندگیوں میں مشکل پیدا کر کے آپ دوبارہ ووٹ نہیں لے جا سکیں گے یہ ایک کرائسیس لائک سیچوشن ہے پاکستان میں جس میں ہم آج کھڑے ہیں اور ہمیں ایک راستہ چاہیے آگے بڑھنے کے لیے راستہ کلیرلی شاید حکومت کے پاس بھی نہیں وہ جتنی دفعہ ہم سوال کرتے ہیں وہ کہیں گے وہ چوروں ڈاکوں کی حکومت نے یہ کر دیا چوتھے سال میں تو کچھ بتاؤ آپ نے تین سال میں کیا کیا there should be some achievement جس کا آپ credit لے سکیں گے یہ ہماری achievement ہے وہ صفحہ بھی same نہیں رہا تو وہ تین سال جن کے سارے بندے اٹھاتے تھے خبنے چلوانے سے رکھواتے تھے وہ اب سپورٹ آپ کو نہیں ملے گی تو اب آپ کو کچھ کر کے دکھانا پڑے گا کچھ کریے تاکہ پاکستان کا نظام آگے چلے بہت بڑی economic security vulnerability ہے جس کا ہم شکاہ رہے ہیں دو تین security کی vulnerability ہوتی ہیں جس میں economic security جو ہے سرے فیرست ہے top of the line ہے اس وقت آپ کی سردوں کے اوپر جنگ کر کے آپ ایک nuclear power ہیں آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا یہ پوری دنیا کو پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے اس بات کا لیکن economic security آپ کو تباہ کر رہی ہے اس وقت لوگوں کے پاس قوت اخرید ختم ہو چکی اور قیمتیں اتنی اوپر جا رہی ہیں کہ ایک شخص سے آپ پوچھیں کہ رات کو روٹی لے کے وہ کیسے کھاتا ہے یہ ہمارے آج کا overall context ہے میں اپنے مہمانوں کا تعرف کروانے سے پہلے ایک عصد عمر کا statement ہے وہ آپ کو سنواتا ہوں جو بے کسی ہے نا اور بے بسی ہے وہ عصد عمر کے آپ کو بیان سے نظر آئے گی کیونکہ حکومت سے آپ تو اکر رکھتے ہیں وہ کہیں گے کہ ہماری ان policies کے نتیجے میں یہ کام ہو جائے گا وہ کہہ رہے ہیں اللہ سے دعا یہ ہو جائے گا اللہ سے تو ہم پوری قوم دعا کریں کہ اللہ پاک پاکستان کے حالات بہتر کرے تو ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے دعا تو یہ ہے کہ یہ کام ہو جائے لیکن مارچ اپریل مائی سے پہلے قیمتیں نیچے نہیں آنی تو یہ ٹرک کی ایک ایسی بڑتی ہے جس کو آج تک ناموجودہ حکومت پچھلے تین سالوں میں اس کو ٹچ کر سکی ہے اور اگلے رمیننگ پونے دو سالوں میں بھی یہ اس کو چھو نہیں سکیں گے اس کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے وہ آگے آگے بھاگیں گے دکھائیے گا سید عمر کا سٹیٹ یہ اگلے چند ماہ جو ہیں اس کے اندر جو قیمتیں جو اضافہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے ظاہر ہے دعا تو یہی ہے کہ جلد از جلد سے عوام کو ریلیف ملے لیکن شاید یہ اتنی جلدی اگلے ایک دو ماہ کے اندر نہ نظر آئے اور آپ کو اس کے اندر بہتری ہوتی بھی نظر آئے مارچ کے مہینے سے مارچ اپریل مائی کے مہینے کے اندر بہتری ہوتی بھی نظر آئے بارے ربیول اول ہے تو اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک پاکستان اور پاکستانی اور مسلمانوں کی حالت پر رحم فرما اور کچھ نظام حکومت ایسا سسٹم اتا فرما دے کہ ایک کام آدمی جو ہے وہ رات کو بھوکے پیٹنا سوئے روٹی کھا کے سوئے اس کی زندگیوں میں کچھ ہسانی پیدا ہو جائے